پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد رفان جھارکن آپ سب کا ایک بار پھر سے میرے اس نئے بیڈیو میں استقبال ہے دوستو آج کا بیڈیو کافی سنسنی کھیج ہونے والا ہے چونکہ دوستو آج کا بیڈیو ایسا ہے جس کو سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ایک مردہ زندہ ہو جاتا ہے کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے دوستو اور جنہوں نے مردہ کو زندہ کیا وہ کون تھے اور اس کے بعد جب مردہ زندہ ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے یقیناً جب آپ سنیں گے دوستو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ایک طریقے کے آپ کے اندر بھی دوستو سنسنی پیدا ہو جائے گا تو دل تھام کر بیٹھے رہے ہیں دوستو ایک اور دھماکے دار سنسنی کھیج ہائی رتنگیز ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک دیکھیں تاکہ آپ کو پورا معاملہ سمجھ میں آسکے پیارے دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کریں آپ ہزار سے عدبن گجاریس کرنا چاہیں گے اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل ارفانی ورلڈ میں وزیٹ کر رہے ہیں تو جلدیس میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹیفیکیسن کے آپسن کو دوالے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیارے دوستو آج کا ویڈیو کافی مہت پورن ہے چونکہ دوستو ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک انسان جو اپنی پتنی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا لیکن اللہ کی مرضی دیکھئے کہ اس کی پتنی کا انتقال ہو جاتا ہے جب اس کے پتنی کا انتقال ہو جاتا ہے وائف اہلیہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس انتقال سے اس انسان کے اندر اس قدر حیبت تاری ہو جاتا ہے اس قدر وہ اپنے پتنی کے لیے وزد میں آ جاتا ہے کہ وہ رو رو کر اس انسان کا برا حال ہو جاتا ہے اور اسی ہماہمی کے عالم میں دوستو وہ انسان قبرستان میں جاتا ہے اور اپنے بیوی کے قبر کے سامنے بیٹھ کر رونا اسٹارٹ کر دیتا ہے کئی دنوں تک روتا رہتا ہے روتا رہتا ہے اچانک سے دوستو اسی طرف سے جدھر وہ بیٹھ کر رو رہا تھا جس قبرستان میں اسی قبرستان کے بغل سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ قبر کے سامنے بیٹھ کر جارو قطار رو رہا ہے تو انہوں نے اس انسان کے پاس وہ جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ اے بندہ خدا تمہارا اس قدر رونے کا سبب کیا ہے دوستو جب اس انسان نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ سخص دست بستہ کہتا ہے اے اے اللہ کے نبی اس قبر میں جو ہے وہ میری اہلیہ ہے میری بیوی تھی اور میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے اب میں اس کے بنا میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اے سخص تو کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے تمہاری بیوی کو پھر سے جندہ کر دوں تو وہ انسان کہتا ہے اے اللہ کے نبی اس سے بڑا تو میرے لئے کچھ خوشی کی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے بہر قیب دوستو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کی طرف عصارہ کرتے ہیں اور عصارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اے اہل قبر اٹھ جا اللہ کے حکم سے اتنا کہنا تھا دوستو کہ وہ قبر پھٹ جاتا ہے اور وہاں سے ایک حبسی گلام جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح تھا وہ حبسی گلام وہاں پر اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد دوستو وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھ کر سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد دوستو جب وہ انسان دیکھتا ہے کہ اس قبر سے ایک حبسی گلام نکلا ہے تو وہ انسان کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی ساعد مجھ سے گلتی ہو گئی یہ قبر میری بیوی کے نہیں بلکہ دوسرے کا ہے باہر قیب دوستو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حبسی گلام کو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تو اٹھا ہے تم پھر اللہ کے حکم سے پھر تم قبر کے اندر چلا جا باہر قیب دوستو وہ حبسی گلام پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے اور قبر جیسے کا تیشہ پھر سے ہو جاتا ہے پھر دوسری قبر کے طرف عیسارہ کر کے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اٹھ جا اللہ کے نام سے تو دوستو وہ قبر کھل جاتا ہے وہاں سے اس کی بیوی نکل کر بیٹھ جاتی ہے جب یہ دیکھنا تھا کہ اس کی بیوی یہ کہتی ہے اپنے سوہر کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد اس کا سوہر بھی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے بہت خوص ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی یہی میری بیوی ہے اہلیہ ہے اب اتنا سننا تھا دوستو کہ اس کی بیوی پھر سے قبر سے نکل کر جندہ ہو جاتی ہے وہ سخص دیکھ کر کافی خوص ہوتا ہے وہاں سے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آگے چل دیتے ہیں ادھر دوستو دونوں میع بیوی آگے تھوڑی دیر میں آتے ہیں ایک چونکہ یہ انسان کئی دنوں سے رو رہا تھا تو اس کے اندر نیند بھی تاری ہو چکا تھا اس نے ایک پیڑ کے نیچے وہ آرام کرنا چاہا تو اس کی بیوی ان نے اپنا جانگا اس کے اپنے سوہر کے سر کو اپنے جانگ میں رکھ دیا اور کہا کہ آپ آرام فرمائے پھر ہم لوگ یہاں سے چلیں گے بھرکیب وہ انسان فوراں سو جاتا ہے اب ادھر سے دوستو ایک سہجادے کی ایک گجر ہو رہی تھی جو اپنے گھوڑے میں سوار ہو کر جا رہا تھا اس قدر حسین و جمیل تھا کہ اس انسان کی بیوی نے جب اس کے اوپر نگاہ ڈالا تو وہ اس کو محبت کرنے لگی اور سہجادے نے بھی جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کے اوپر آسک ہو گیا اس نے کہا کہ چلو تم میرے ساتھ اب یہ عورت کیا کرتی ہے دھیرے سے اپنے سوہر کا سر جمین پر رکھ دیتی ہے اور وہاں سے چل دیتی ہے اور چلنے کے بعد اس عورت کے محل کو چلنے جاتی ہے اس کی باندی بن کر اب کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس انسان کا جب نیند کھلتا ہے دیکھتا ہے اس کی بیوی سامنے نہیں ہے وہ اپنی بیوی کو دھونتنے لگتا ہے دھونتے دھونتے وہ اسی محل پر چلا جاتا جہاں اس کی بیوی کو دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ کہتا ہے اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو نہیں پہچانتی ہوں اس کے بعد سہجادہ بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ انسان کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ نہیں میں اس انسان کو نہیں پہچانتا ہوں ادھر بحث ہو رہا تھا دوستو کہ اسی وقت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے گجر ہو رہا تھا وہ انسان چیک پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ میرے لئے گواہی دے دے کہ کیا آپ نے میرے واسطے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں اور اس عورت سے کہتے ہیں کہ کیا تم وہی عورت نہیں ہو جس کو میں نے زندہ کیا ہے وہ عورت یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی میں اس سخص کو نہیں جانتی ہوں اور میں وہ عورت نہیں ہوں اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی کو جلال آ جاتا ہے اور جلال آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم اللہ کے حکم سے زندہ ہوئی تھی تم پھر اسی حالت میں چلی جاؤ اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت جو کی پہلے مسلمان تھی لیکن اللہ کے نبی کی سامنے جھوٹ کہا اور نافرمانی کیا جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس طریقے سے تم پہلے تھی اسی حالت میں ہو جاؤ فوراں وہ گرتی ہے اور گرنے کے بعد پھر سے وہ مر جاتی ہے تو یہ ہے اللہ کے نبی کا موجہ جا موسیقا موسیقا موسیقا